اسلام علیکم ہمارے فریج کے ساتھ بتانے کیا ایشو بننا ہے کیا نہیں بننا میں آپ کو سارا دکھاتا ہوں کہ کیا ایشو ہے کیا نہیں اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو یہ مست کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اگر ایشو کا پتہ چلے تو اب بھی مست بتائیے گا یہ فریج ہے فریج کے ایک اور حال آپ لوگ بھی دیکھ لیں بہت بڑا فریج ہے یعنی فل سائز کا فریج ہے دوں کہ ایک ہمارے ساتھ فریج کے ساتھ ایشو بن گے وہ آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ والا فریج آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والی جگہ یہ والی جگہ یک دم یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کا نیچے والا خانہ بھی میں آپ کو کول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ رہا پہلے ہوتا یہ تھا کہ اوپر والا جو خانہ تھا فریج مرا لگا ہوا تھا دو پہلے لیکن اوپر کولنگ ہو جاتی تھی لیکن نیچے نہیں ہوتی تھی اوپر یعنی بھر وغیرہ صحیح بن رہی تھی نیچے نہیں ہوتی تھی پھر میں نے تھوڑا سا آگی کیا میں نے اسے کر دیا تھا یہاں پر چار پر لیکن پھر بھی یہی پوزیشن تھی اور پھر میں نے کہا شاید گرمی ہے اس وجہ سے کیا ایشو بن رہا ہے کیونکہ اوپر یہ کر رہا ہے نیچے نہیں کر رہا پھر میں نے اسے آگے کر دیا تھا سات پر سات پر یہ چلتا رہا لیکن پھر یہی ساری پوزیشن اس کی رہی اس کے بعد ہوا یوں کہ کار والوں کو میں نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں کیسے بند کرتے ہیں کیونکہ پر ساری یہاں پہ جب فل یہ چلتا ہے تو اتنی برف بن گئی تھی کہ اسے ایک دفعہ صاف کرتے ہیں رات کو ہم نے بند کر دیا تھا اور صبح اسے صاف کیا جب صاف کیا تو یہاں پر یعنی سارا کوئی چیز ہے لیکن یہ اس کے اپنی پڑی ہے اس طرح کی ہم نے کوئی چوری وغیرہ اس کے اندر نہیں یوز کی تو سارا کپڑی کے مدد سے اسے خوش کیا اس وقت یہ بالکل یہ جس طرح یہ ہے نا اس طرح تھا لیکن پھر کچھ دیر کے بعد یہ یہاں سے یہ دیکھیں نہیں یہ والی ساری جگہ یہاں سے یہ والی ساری جگہ اوپر اٹھ گئی ہے یعنی بلبلہ سچ اس طرح یہ سائیڈ کا بن گئے اب پتہ نہیں اس کا کیا ایشو ہے کیا نہیں اب فریج چیک کرنے والے بھائی آتے ہیں انہیں کہا ہے اب وہ دیکھتے ہیں اب بتائیں گے کیا ایشو ہے کیونکہ اوپر یہ کولنگ صحیح کر رہا تھا اب یہ یک دم بن گئے نیچے نہیں کر رہا تھا مجھ ہی یہ لگتا ہے میرا یہ اپنا خیال ہے کہ اس کی گیس کا نہ ایشو بنا ہو یا گیس کم ہو گئی ہے یا گیس کہیں لیکیج نہ ہو گئی ہو اللہ معاف کرے یہ بھی اچھا خاصا یعنی یہ بڑی چیز ہے نقصان اس کا تو پرداشت کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے تو آپ بھی محس دعا کیجئے گا کہ اللہ کرے گی اتنا زیادہ ایشو نہ بنا ہو امید تو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اب دیکھیں وراغ ہوتا ہے کیا یہ بھائی آگئے ہیں فریج دیکھنے اس وجہ دولی کے جو رہے ہیں اس وجہ دولی کے جو رہے ہیں وہ چار پنجہ سال آباد ترہ سال چار سال کوئی کوئی فریج تو دو دو سال آباد پھاؤ گا پیپنی وجہ سال اچھا سال 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 جیسے کہ آپ نے کل دیکھا کل شام والدین آئے تھے انہوں نے فریج تھی کرنے والدین فریج دیکھا لیکن انہوں نے کہا یہ فریج ابھی دوبارہ اپنی جگہ پر سیٹ کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس پر خرچہ ہے سترہ ہزار بریکہ کیونکہ اس کی جو پلیٹس وغیرہ ہیں جو ایک پلیٹس میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک آئی تھنک یہاں ہوتی ہے سامنے یا اوپر اور نیچے تو مجھے کم فارم پتا ہے کہ یہاں پر ہوتی ہے کیونکہ پہلے یہ اوپر والی پلیٹ گرم ہوتی ہے ٹھنڈ ہوتی ہے سوری اور پھر یہ نیچے والی فریج کا خانہ ٹھنڈ ہوتا ہے تو یہ پلیٹس بھی چینج ہوں گی آپ کی اور دوسرا گیس فلنگ بھی ہوگی تو انہوں نے تو یہ بتایا لیکن ایسا ہے کہ ہم دو تین جو ہے نا اور یہاں پر فریج ٹھیک ہیں اور انہیں چیک کریں گے اور پھر دیکھیں گے کیا کرنے کیا نہیں کرنا ہوں فریج والی دکان پر ایک بھائی ہیں انہیں گھر لے کر آتا ہوں اور چیک کرواتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ سیکنڈ بھائی ہیں ایک نکل چیک کی ہے اور اب سیکنڈ یہ پتا کرتے ہیں کہ کیا بتاتے ہیں اور کتنا ایک خرچہ ہے یہ سامنے ہیں فریج والی دکان اور یہاں سے بھائی کو لیتے ہیں اور گھر چاہتے ہیں میں واپس آگئے ہوں انکر نے کہا ہے کہ وہ تین سو روپیہ لیں گے چیک کرنے کے لئے اگر آئیں گے تو تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے گھر سے پتا کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتا ہوں کمپریسر تو ویسے نیا لگا ہے چینہ دا اچھا یہ جیڑے ہونڈنمی موڈل آ رہے ہیں نا انہیں بینٹوں نے سارے چینہ دا کمپریسر آ رہے ہیں اچھا ہم وہ چاہے موڈا رہے ہیں جرمنی دونم دنفاس جرمنی یا فرانس یا ملیشیا انہوں نے یہ ہے کہ وہ چلے ہیں چلیں گے سی چلیں گے لا چلیں گے وہ کیا ٹھیک ہی بھائی ہے اور بہنگ ہوں گے گیس کٹا ہوں کا فریج الحمدللہ ہمارا ٹھیک ہو چکے آپ نے دیکھا کہ وہ بھائی آئے تھے گیس فل کرنے والے اس کی بیسیکلی تھی گیس کم تھی لیکیج تو نہیں ہوئی تھی گیس تھی لیکن کم ہوگی تھی کم ہونے کی وجہ سے اوپر والے جو یہ خانہ تھا اس میں کولنگ ہوتی تھی نیچے والے میں نہیں ہوتی تھی دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں پہلے یہاں بھی کولنگ ہوتی نہیں تھی اب الحمدللہ کولنگ ہو رہی ہے اور اچھی خاصی اندر ٹھنڈک ہے کیونکہ اوپر ہوتی تھی نیچے نہیں ہوتی تھی اب ایسا نہیں ہے اب کولنگ نیچے ہو رہی ہے اور اوپر والا خانہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کے اوپر والے خانہ میں بھی اچھی خاصی کولنگ ہے اور اوپر یہ دیکھیں یہ ساری برف جم چکی ہے برف کے گلاس بھی رکھیں ان کے اندر بھی دیکھیں برف جم چکی ہے الحمدللہ فریج کی بیک سائیڈ یہ ہوتا ہے فیلٹر فریج کا یہ بھی سارا چینج ہوئے یہ والا فیلٹر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور وہ آگے پہ وہاں سے یہ والا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے ایک گیس کی ساری ہوئی ہے کمپریسر کے اندر فیلنگ اور الحمدللہ ہمارا فریج ٹھیک چاہا ہے